الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیجین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ایک وقت تھا کہ جب ہمارے اقابلین میں آپس میں محبت و الفت کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے اختلافات کو بھی بغض و عناد کا ذریعہ نہیں بناتے تھے اور نہیں اس کے اندر اپنی ذاتی غرض کو شامل ہونے دیتے تھے ان حقیقت میں ان کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے ہی جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ رب العزت کے لیے ہی کسی سے نفرت کرنا تھا اپنی غرض اس میں شامل نہیں ہوا کرتی تھی اور نذاتی تعصب کو وہ غالب آنے دیتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں اونچہ مقام رکھتے ہیں ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم اور فقیح اور مفتی مولانا حکیم زیعودین صاحب بھی موجود تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بحیثیت صوفی کے مشہور تھے اور حضرت مولانا حکیم زیعودین صاحب یہ بڑے عالم مفتی اور فقیح کے حیثیت سے مشہور تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کو جائز کہتے تھے بہت سے صوفیاء کے ہاں سما کا رواج تھا سما کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی کی آلات کے بغیر حمد و نات وغیرہ کے مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے اس کا پڑھنا اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاں اور مفتی حضرات اس سما کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ اسے بیڈات قرار دیتے تھے چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم زیاودین صاحب نے بھی سما کے ناجائز ہونے کا فتوہ دیا تھا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کو جائز سمجھتے تھے اور سنتے بھی تھے جب حضرت مولانا حکیم زیاودین sahب رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا بیمار تھے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو جب ان کی بیماری کا پتہ چلا تو حضرت مولانا حکیم زیعودین رحمت اللہ علیہ کی ایادت اور ان کی مزاج پرسی کے لیے خواجہ صاحب تشریف لے گئے اندر اطلاع بھی جوائی گئی کہ جا کر حکیم زیعودین صاحب سے عرض کیا جائے کہ خواجہ نظام الدین مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اندر سے حکیم زیعودین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو باہر روک دیں میرا آخری وقت ہے دنیا سے جانے والا ہوں اور دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بیدعاتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جواب بھیجوایا کہ ان سے جا کر عرض کر دیں کہ بیدعاتی اپنی بیدعات سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے اسی وقت حضرت مولانا حکیم زیعودین رحمت اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بھیجی کہ اسے بچھا کر خواجہ صاحب سے کہیں کہ اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیں اور جوتے اتارے نہیں بلکہ جوتے سمیت قدم رکھیں ننگے پاؤں نہ آئیں خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھا کر سر پر رکھا اور کہا کہ یہ میرے لیے دستار فضیلت ہے اور اس شان سے اندر تشریف لے آئے آ کر مسافعہ کیا اور بیٹھ گئے حکیم زیعودین رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ رہے پھر خواجہ صاحب کی موجودگی میں حکیم زیعودین رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت آ گیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ حکیم زیعودین صاحب کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا ہے اس انداز سے آپس میں محبت ہوا کرتی تھی اور اس انداز سے برداشت ان کے اندر پائی جاتی تھی ہمارے لاہور کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا دعود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو کہ مسلکا غیر مکلت تھے اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق تھا وہ بھی لاہور میں رہتے تھے اور شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ مشہور شخصیت ہیں وہ بھی لاہور میں ہی قیام رکھتے تھے ایک مرتبہ کسی ضرورت سے مولانا دعود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پیغام بھیجوایا حضرت شیخ حضرت لاہور رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کہ میں آ رہا ہوں آپ سے بات کرنی ہے ملاقات کرنی ہے میں آپ کی مسجد میں آ رہا ہوں وہیں پر ملاقات ہوگی تو اثر کے بعد چونکہ حضرت مولانا دعود غزنوی اثر کے بعد ہی تشریف لا رہے تھے تو حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اثر کے بعد تشریف لا رہے ہیں تو مغرب کے نماز تو یہاں پر ہی پڑھیں گے اب مغرب کے نماز جب یہاں پر پڑھیں گے تو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی ہوں گے ان کے شاگریت بھی ہوں گے تو یہاں پر نماز انہوں نے پڑھنی ہے وہ مسلکن غیر مقلد ہیں نماز جہری ہے مغرب کی تو یہاں پر نماز میں جب صورت فاتحہ مکمل ہوگی تو ہمارے ہاں آمین جو ہے وہ آہستہ کہی جاتی ہے غیر مقلدین آمین بالجہر کہتے ہیں یعنی انچی آواز میں آمین کہتے ہیں تو حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے فرمایا کہ آج مولانا محمود غزنوی تشریف لا رہے ہیں مغرب کے نماز وہ یہاں پر پڑھیں گے ان کے ساتھ اور ساتھی بھی ہوں گے وہ چونکہ پہلی صف میں بھی کھڑے ہوں گے تو لہٰذا جب صورت فاتحہ مکمل ہو نماز میں تو اس وقت آج تم بھی آمین بالجہر کر دینا اس لیے تاکہ ان کو شرمندگی کا احساس نہ ہو کیونکہ انہوں نے جہر کرنا ہے آمین کو اونچی آواز میں کہنا ہے تو آپ بھی ساتھ اونچی آواز میں آج کہہ دینا تاکہ محبت اور الفت کا ہمارا رشتہ قائم رہے اور ان کو کسی قسم کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے دوسری طرف مولانا دعود غزنوی نے اپنے ساتھ جو ساتھی آ رہے تھے ان سے کہہ دیا کہ آج ہم جا رہے ہیں مولانا احمد علیہ الرحمت اللہ علیہ کے ہاں ملاقات ہیں اور ان کی مسجد میں مغرب کے نماز پڑھنی ہوگی ہم چونکہ آمین بالجہر کرتے ہیں اور ان کے ہاں آمین بسر ہوتی ہے آئیستہ آمین کہتے ہیں تو لہٰذا آج تم سارے مجھ سمیت آمین آئیستہ کہہ دینا تاکہ ہماری وجہ سے ان کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو تو وہاں پہنچے تو یہ پہلا موقع تھا کہ جو حنفی مسلکے تھے انہوں نے آمین بالجہر کہہ دی اور جو غیر مکلت تھے انہوں نے آمین آئیستہ سے کہہ دی کس قدر ان کے اندر برداشت تھی اور کس قدر آپس میں محبت کا معاملہ ہوتا تھا ایک دوسری کی دل جو ہی مقصود ہوا کرتی تھی کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا تھا اور کسی کی شرمندگی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اس انداز سے وہ رہے دنیا میں کہ کسی پر بار بن کر نہیں رہے وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جب کسی شہر میں پہنچے تو اس شہر میں پہلے بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور بہت سے اولیاء اس شہر میں پہلے سے رہتے تھے غالباً خواجہ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے کہ جب ملتان تشریف لائے تو ملتان کے جو پہلے سے حضرات تھے جو صوفیہ حضرات تھے وہاں پر جو اولیاء رہتے تھے انہوں نے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن حضرت خواجہ بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں بھیجا یعنی بتانا مقصود تھا کہ ملتان پہلے ہی پیروں سے پر ہے یہاں اب مزید کسی بزرگ کی اور کسی پیر کی گنجائش نہیں ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں یہاں پر پہلے بھی کافی اولیاء اللہ موجود ہیں تو اس بات کو سمجھانے کیلئے پانی سے بھرا ہوا برتن حضرت کے خدمت میں بھیجا جب حضرت کے خدمت میں برتن بھرا ہوا پانی سے پہنچا لبالب بھرا ہوا برتن تو حضرت سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو حضرت نے ایک پھول پانی کے اوپر چھوڑ دیا جو پانی پر تیر رہا تھا اور برتن واپس کر دیا گویا اشارتا جواب دے دیا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے برتن لیکن ہم نے تو پھول کی طرح رہنا ہے اگر ملتان پیروں سے پور ہے تو ہم کسی پر بارننگ بنیں گے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی بلکہ ہم نے پھول بن کر رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک دوسروں کے لیے پھول بننے کی توفیق نصیب فرمائیں